ہیلو فرنگز آج ہم بنائیں گے شادیوں میں بننے والی مسالے دار لیئر دم بریانی پریویس ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ مراد آبادی چکن بریانی کی ریسپی شیئر کی تھی اور یہ اس سے کافی ڈیفرنٹ طرح سے بنتی ہے اسے ہیدر آبادی بریانی دم بریانی لیئر بریانی کے نام سے بھی لوگ جانتے ہیں ہماری دم بریانی بہت زبردست بن کے تیار ہوئی ہے اور اگر آپ اس میتھ ہیڈ سے بریانی بنائیں گے تو آپ کا بھی چکن اتنا ہی جوسی بنے گا اور چاور ایک دم کھلے کھلے بنیں گے اور آپ ہمیشہ اسی طرح سے بریانی بنائیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں شادیوں میں مسالے دار دم بریانی کیسے بنائی جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم پیاج کو فرائی کریں گے تو جس کے لیے میں نے لیا ہے تین بڑی سائز کی پیاج اگر آپ کے پاس چھوٹی پیاج ہے تو آپ چار پیاج لیں ایک کلو چاول میں میں ایک کلو چاول لوں گی ایک کلو ہی چکن لوں گی تو میں نے تین بڑی پیاج کا استعمال کیا ہے تین بڑی پیاج کو فرائی کر رہی ہوں اب پیاج فرائی ہونے کے بعد ہم پیاج کو نکال لیں گے تیل میں سے ساری کی ساری پیاج کو نکال لیں گے اور ایک پلیٹ میں رکھ دیں گے اور میں نے گیس کا فلیم آف کر دیا ہے کیونکہ اب ہم میرینیشن کریں گے پہلے چکن میں پھر ہم بنائیں گے تو میں نے لیا ہے ون کیجی چکن اور اس کو واش کر کے ڈرائی کر لیں گے پھر ہم اس میں ڈالیں گے ادھرک کا ایک بڑا چمچ لسن کا ایک بڑا چمچ پیسٹ دونوں کا پیسٹ ڈالیں گے اور میں نے یہاں پہ قریب دہائی سو گرام دہی لیا ہے اور اس میں میں نے جو پیاج کو فرائی کیا تھا اس میں سے آدھا سے زیادہ پیاج یہاں پہ میں نے کروش کر کے ڈالا ہے تھوڑا پیاج میں نے چھوڑ دیا بات کے لیے چار پانچ ہاری مرچوں کو بیس سے کٹ کر کے ڈالیں گے ہارا دھنیا کٹا ہوا پودینہ ضروری ہے ڈالنا پودینہ ڈالیں گے دو چمچ لال مرچ پاورڈر ڈالیں گے آدھا چمچ ہم ڈالیں گے کشمیری لال مرچ پاورڈر ضروری ہے اسے ڈالنا آدھا سے کم ہم حلدی پاورڈر ڈالیں گے آدھا سے زیادہ آدھا چمچ سے زیادہ ہم گرم مسالہ پاورڈر ڈالیں گے ڈیڑھ چمچ نمک اور آئل جس میں ہم نے پیاج کو فرائی کیا تھا وہ یہاں پہ ڈالیں گے ایک چمچہ قریب ایک کپ پھر میں نے ڈالا ہے سوف پاوڈر ایک چمچ اور بھر کے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کو رگ دیں گے بیس منٹ آدھے گھنٹے کے لیے میں نے بیس منٹ کے لیے چکن کو مرینیٹ کیا تھا آپ زیادہ کر سکتے ہیں پھر جو آئل تھا اس کو ہم گیس پہ دوبارہ گرم کریں گے جو بھی ہمارا میرینیشن تھا اب ہم اسے پکائیں گے بھونیں گے تو میں نے اسی آئل میں آپ چاہو تو یہاں پہ آئل کی کوانٹیٹی کو کم کر سکتے ہو پر میں نے اتنا ہی تیل کا استعمال کیا ہے اور جو وہ چکن کو ہم یہاں پہ پکائیں گے اور اسے کک کریں گے قریب 90% تک یہاں پہ کک ہو جانا چاہیے جب تک ہم چاولوں کو بھگو دیتے ہیں اور چاول میں نے یہاں پہ لیے ہیں اب اس کو میں قریب تین چار بار دھونگی دھونے کے بعد ہم چاول کو 20 منٹ یا پھر 15 منٹ کے لیے رکھیں گے پانی میں سوک کر کے پھر ہم چاولوں کو بوائل کریں گے چاول میں میں نے پانی ڈال کے رکھ دیا ہے بھگونے کے لیے اب ہم یہاں پہ چکن کو اچھی طرح سے پکائیں گے یہاں پہ جو چکن میں گریوی ہے اس کی کوانٹیٹی تھوڑی سی زیادہ ہے اس لیے ہم اسے تھوڑا سا خوشک کریں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گریوی کی اب کنسسٹنسی ٹھیک ہے اتنی ہمیں گریوی چاہیے اب ہم گیس کو بند کر کے رکھ دیں گے اب ہم چابل کو بوائل کریں گے دو چمچ زیرہ ڈالنا ہے پانی میں قریب پندرہ سے سولہ میں نے کالی مرچ لی ہے آٹھ سے نو لونگ لیں گے دال چینی کے دو ٹکڑے دو الائچی بڑی والی تیج پتے چار پانچ ڈالیں گے تین چمچ بھر کے نمک ڈالیں گے یہاں پہ ہم کیونکہ وہ بعد میں پانی میں نکل جائے گا پھر ہم دھرہ دھنیا ڈالیں گے پودینہ بھی ڈالیں گے پانی کو اچھے سے ملا لیں گے پھر ہم بوائل آنے کے بعد ہی چاول ڈالیں گے پہلے ہمیں چاول نہیں ڈالنا بوائل آنا شروع ہو گیا تھا پھر میں نے چاول کو پانی میں ڈال دیا اچھے سے ملا لیں گے یہاں پہ ہمیں قریب کوک کرنا ہے ساتھ سے آٹھ منٹ تک آپ کی چاول کی قوالیٹی پہ بھی ریپینٹ کر سکتا ہے یہ بٹ ساتھ سے آٹھ نو منٹ اتنا ہی جائے گا پھر ہم اسے نکال کے چھنی میں رکھ دیں گے جب تک یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چکن اچھی طرح سے پک گیا ہے جتنا ہمیں چیئے تھا اسی تنی ہی اس کی گریوی ہے ہم نے آدھی گریوی سے کم نکال لی ہے ایک کٹوری قریب اب جو ہماری فرسٹ لیئر ہوگی وہ ہم موٹی رکھیں گے کیونکہ نیچے چکن زیادہ ہے تو میں فرسٹ والی لیئر کو زیادہ رکھ رہی ہوں زیادہ چاول ڈالوں گی فرسٹ والی لیئر میں پھر میں نے ہاں پہ چاول کی تہہ لگا دی ہے اچھی طرح سے پھر جو ہم نے ایک کٹوری ہم نے چکن نکال آتا اس کو ہم ڈال دیں گے پھر ایک پتلی سے لیئر لگائیں گے اوپر والی لیئر کو میں زیادہ موٹا نہیں رکھوں گی کم ہی رکھوں گی پھر جو ہم نے پیاز کو بچا آئے تھا اسٹارٹنگ میں اس کو ہم ڈال دیں گے فوڈ کلر ڈال دیں گے جو کلر کا آپ ڈالنا چاہتے ہیں پھر ہم ڈالیں گے نمبو کے تین ٹکڑے میں نے ڈالیں ہرہ دھنیا دو مرچیں بیسے کٹ کے پھر میں نے دالا پودینہ کی دو تین پتی اور دو چمچ گھی دیسی گھی ڈالائے اب ہم یہاں پہ دم پہ پکائیں گے ایک دم لو فلیم پہ ایک دم لو فلیم ہونی چاہیے آپ کپڑا رکھ سکتے ہیں فوائل پیپر لگا سکتے ہیں میں نے تو فلال ڈککن میں ہی ایسے پکایا کیونکہ یہ ڈککن بہت ہیوی ہے اور اب ہم یہ پکے کا قریب آدھا گھنٹے تک پھر یہ بریانی ایک دم ریڈی ہو جائے گی ایک دم مسالے دار چکن اتنا ٹینڈر جوسی تیار ہوگا اگر آپ ایسے بنائیں گے جو ہم نے میرینیشن کیا تھا اس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں چکن تو ایسا ہے ہاتھ لگانے سے ہی ٹوٹ جائے گا اتنا پرفیکٹ ٹکک ہوا ہے اور بریانی بہت اچھی بن کے تیار ہوئی ہے اور مسالے دار سپائسی بریانی ہے یہ اگر آپ اس میتھر سے بنائیں گے آپ کو بھی بہت پسند آئے گی آپ یہ ریسیپی کو گھر پہ ضرور ٹرائے کریں آپ کو اگر یہ ریسیپی پسند آئی ہو یہ بریانی کی ریسیپی پسند آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں ایسے ہی بہت ساری امیزنگ نیو ریسیپی کے لیے اس چینل کو فوڈ بائی ناز کو سبسکرائب کریں آپ دیکھیں کتنا پرفیکٹ ٹکن کوکو آئی میں کیسے بتاؤں کتنا اچھا سی چکن گلا ہے اور بہت اچھے سے بن کے تیار ہوئی ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیو ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لیے با بائی جب تک کے لیے بہت ساری